مجلس کیا ہے؟ مجلس خود کو بدلنے کا نام ہے یہ مجلس میں آنے کا یقیناً بڑا ثواب ہے یہ جو آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک گھنٹہ مجلس میں بیٹھنا دس مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے مجلس میں بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہے مجلس میں آنے کا بڑا فائدہ ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس میں آنے کا مقصد اب آپ کو دو چیزیں سنا رہا ہوں ایک مجلس میں آنے کا فائدہ اور دوسرا مجلس میں آنے کا مقصد یہ دونوں یاد رکھئے آپ جو مجلس میں آ رہے ہیں سنیے مجلس میں آنے کا فائدہ ابھی ایک آپ نے سنا کہ دس مرتبہ پورا قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر مجلس میں آپ آتے ہیں آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جب جاسمان میں جاتے ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے کی خوشبو سے آسمان کے فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ اتنی اچھی خوشبو یہ اتر کہاں سے لے کر آئے ہو تو فرشتے کہتے ہیں یہ حسین کے آزاداروں کے قدم کے نیچے کی خوشبو ہے یہ ہے مقام مجلس میں آنے کا اب مجلس میں آنے کا فائدہ بھی سنیے مگر پھر مقصد بھی سنیے گا فائدہ کیا ہے یہ واقعہ سنیے ایک باپ تھا اس نے اپنے بیٹے کو کچھ سکھانا چاہا دریا کے کنارے بیٹھا تھا بیٹے کو ایک برطن اٹھا کے دیا کہا بیٹا دریا سے اس برطن میں پانی لے کر آؤ بیٹے نے برطن کو دیکھا کہا بابا یہ برطن تو میلا ہے اس برطن میں مٹی لگی ہوئی ہے باب نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں تو اس برطن میں دریا سے پانی لے کر آ بیٹے نے ذرا غور کیا تو بیٹے نے دیکھا برطن میں سراخ بھی ہے بیٹا کہتا ہے بابا ایک تو برطن میلا ہے اس پر مٹی لگی ہوئی ہے اور دوسری بات بابا اس برطن میں سوراخ ہے میں پانی لے کر بھی آؤں تو راستے میں بہ جائے گا باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر اب بیٹا جاتا ہے چھوٹا بچہ ہے پانی بھرا دوڑتا ہوا آیا کہ بابا تک پہنچے اور پانی بہ نہ جائے مگر برطن میں سوراخ تھا وہ پانی بابا تک پہنچ سے پہنچ سے بہ گیا اب بچہ پھر واپس گیا پھر پانی اٹھایا دوڑتا دوڑتا آیا کہ بابا تک پہنچ جاؤں یہ جو سوراخ برطن کے ہیں ان میں سے پانی بہ نہ جائے مگر پھر پانی بہ گیا ایک بار چند بار آیا گیا باپ کو آخر تھک کر کہتا ہے بابا اب تو میں تھک گیا بیکار میں مجھ سے کام کیوں لے رہے ہیں بابا اتنی مرتبہ میں آیا گیا پانی آپ تک نہیں پہنچ رہا آپ نے مجھے برطن دیا تھا کہ اس میں پانی لے کر میں نے آپ کو کتنا کہا بابا اس میں سوراخ ہیں یہ پانی بہ جائے گا باب نے کہا بات تو صحیح ہے بیٹے نے کہا بابا یہی تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا باب نے کہا مگر ذرا برطن کو دیکھو پہلے کیسا تھا اب کیسا ہو گیا ہے کہا بابا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک فرق تو آیا ہے پہلے اس پر مٹی لگی تھی پہلے یہ میلا تھا پہلے یہ خراب تھا مگر بابا اب جو چند مرتبہ پانی کے اندر سے آیا ہے اب یہ چمک رہا ہے اب یہ صاف ہو گیا ہے بس مجلس میں جو آپ آتے ہیں اگرچہ آپ کے زندگی میں سراخ ہوں گناہوں کے اگرچہ آپ کی زندگی میں سراخ ہوں برائیوں کے مگر یہی جو آپ ہر روز مجلس حسین میں آتے ہیں تو آپ کے دل کا برطن صاف ہونے لگتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں یہ دل کا برطن ہمیشہ صاف رہے تو گناہوں کے جو سراخ ہیں برائی کی جو سراخیں ہیں ان کو بند کر دیجئے یہ مجلس میں آنے کا فائدہ ہے کہ آپ جو مجلس میں آتے ہیں آپ کو اتنا فائدہ مل رہا ہے کہ آپ کی روح صاف ہو رہی ہے مگر کیونکہ ہم نے گناہوں سے اپنے روح کے اندر سراخ کر دیا ہے مجلس میں تو آ کر گریہ کرتے ہیں ان آنکھوں سے مگر مجلس سے باہر جا کے انہی آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھتے ہیں گرچہ مجلس ہمارے روح کو صاف کر رہی ہے مگر کیونکہ ہم نے روح میں سراخ کر دیئے ہیں وہ پانی جیسے آپ نے دیکھا دریا سے بابا تک نہیں پہنچ رہا تھا اسی طرح مجلس سے باہر جا کے پھر ہم بتتمیزی بھی کرتے ہیں گالی بھی دیتے ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں خیانت بھی کرتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں ہر برائی کرتے ہیں اب کوشش کیا کریں مجلس کا مقصد سنیے مقصد مجلس یہ ہے وہ گناہوں کے سراخ جو ہم نے اپنی روح میں کر دیئے ہیں ان کو بند کر دیں تاکہ یہ دریائے علم احل بیت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے تاکہ جیسے مجلس میں میں نام حرم کو نہیں دیکھتا باہر جا کر بھی نام حرم کو نہ دیکھوں تاکہ مجلس میں جیسے میں گانے نہیں سنتا باہر جا کے بھی میں گانے نہ سنوں تاکہ جیسے مجلس میں میں غیبت نہیں کرتا باہر جا کر بھی میں غیبت نہ کروں موسیقی